اسلام علیکم اللہ تعالی ہم سب کی رسک روزیم برکت دے جو پریشان ان کے پریشانے کو دور کر رہے جو بیمار انہیں صحت اندوستیت ہے آمین آج ہم یہ مار فوڈ چینل میں چکن بھورا کٹلیز بنائیں گے اور اس کے برگر بھی بنائیں گے چکن بھورا چیز برگر بہت زبردست ریسے پی ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ نہ آئے گی میں نے سوچا کہ آپ کا ساتھی شیئر کرلوں یہ چائنیز رائز ہے آپ اس کا لنک ڈسکریشن بوکس میں دیکھ سکتے ہیں یہ شاشل بنائے میں نے اور یہ پیزا بن بنائے اس کا بھی لنک آپ ڈسکریشن بوکس میں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بنانا سکھایا بہت زبردست بھی ہے آپ پارٹی پہ اس طرح سے بنائیں اور یہ دیکھیں بہت چیز برگر اس کا لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہے امید میرے سے پی پسان آئے گی بچوں کو اس طرح سے بچوں کی بڑے پارٹی میں آپ اس طرح سے ڈسکریشن بیٹ کریں شکریہ چلیں ہم اپنی ریسے بھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرا چکن کٹلیس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چکن کا گوش لے لیا ہے اور اس کی جگہ آپ گاہ یا بکری کا گوش بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے میں نے دھوکر رکھا ہے اور یہاں پر میں نے گرین چلی لیا ہے ہری میرے چھے سے ساتھ آدھا ان دونوں کو میں چوپر میں ڈال کر اس کا کیمہ بنا دوں گی کیمہ جو ہم نے بنا لیا ہے گرین چلی کے ساتھ ہم نے تین اتت بریڈ لی تھی سلائس اسے پانی مٹیپ کر کے اسے اچھا سا پانی نکال دیا اگر آپ چھوٹی لیں گے تو چار لے لیجئے گا سپائس میں بلے پیپر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بمبئی بھر گرم مسالہ ہے یہ لہنے آپ کو سکھایا ہے بس کہنے میں ڈیکسکریشن با باکس میں دیکھ سکتے ہیں ون فو ٹی سپون سال ٹو ٹیسٹ جنگر گالک پیسٹ ہاف ٹی سپون کیمہ میب میں تمام اس پارک مکس کر لوں گی اس ساتھ میں ہی جو چلائس بتائی آپ کو یہ بھی مکس کر لوں گے اس پر اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ کبابوں میں ریڈ چیلی کا بلکل بھی استعمال نہیں کھرائے گے اور یہ کافی سارے بن جاتے ہیں جو لوگ ریڈ چیلی نہیں کھاتے تو یہ بھلے کباب ٹرائے کریں بورا کٹلٹس آپ اگر چاہیں تو ریڈ چیلی ڈال سکتے ہیں لیکن گرین چیلی پھر کم ڈالیں گے کیمہ مکس کر کے میں نے ریڈی کر لیا ہے بورا چکن چیز برگر بنانے کے لیے میں اس کی کباب کا شیپ دے دوں گی اسے پیٹیاں ریڈی کر لوں گی یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے بورا پٹلٹس ریڈی کر لیا ہے برگر پیٹی یہاں میں نے انڈال لیا ہے اس میں میں ون پینچ سوٹ ڈالوں گی بلک پیپر ڈالوں گی ون پینچ اور اس میں بیٹ کر لوں گی یہاں میں نے فین رکھ لیا ہے فیلے مون کر لیا ہے اس میں میں آئل ڈالوں گی برگر کی پیٹی فرائی کرنے کے لیے آئل اتنا ڈالیں گے کہ کباب میں ٹیپ ہو جائے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالیں گے ہمیں شیلو فرائی کرنے بریٹ کرم بھی آپ لے سکتے ہیں بریٹ کو اسی طرح سے کرم بنا کر میں سب سے پہلے یہ جو بورا پٹلٹس کی پیٹی ہے برگر کی اسے میں بریٹ کرم لگاؤں گی اچھے سے اور پھر ہم انڈے میں ٹیپ کریں گے اسی طرح تمام پیٹی کو میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی آئل ہمارے یہاں گرم ہو گیا ہے ہم لگا کے ریڈی کر لیا ہے ہمارے پرائی کر لوں گی برگر کے آپ ایسے بھی اسے صرف کر سکتے ہیں جا آپ برگر میں استعمال کریں ہمارے میں بیٹے کو بہت سیادہ پسند ہے اس طرح کی ہلی کباب چکن کٹلٹس جو ہے بورا چکن کٹلٹس اس لئے میں ان کی فرمائشے بنا رہے ہوں کباب اس سائٹ سے گولڈن براؤن ہو گئے اب میں اسے ٹرن کر لوں گے کباب اور یہ جو بورا کٹلٹس ہے یہ آپ بہت زیادہ موٹے میں بنائیں گے اسے ہلکے تھین رکھیں گے اور برگر پٹی کے حساب سے اسے میں اسی طرح سے بنایا جاتے ہیں یہ بڑے بڑے سے بنتے ہیں اسے گولڈن ہو گئے ہاں چھلکی رکھیں گے کہ اندر تک اچھے سا کیمہ پک جائے بورا کٹلٹس ریڈی ہیں جیچی کن چیز پر اگر کنانے والے ہوں ہیں یہاں میں نے فرم فرائز کے لئے آلو چپس کٹنگ کرنے کے لئے اسے کون فراؤ لگایا ہے اور ہمارا پری ہیٹے میں اس میں فرائز فرائی کر لوں گی بسم اللہ حالے رہے چیز سوز بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ملک لیا ہے فریش ملک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے اوریگانو لیا ہے ون فور ٹیل سپون بلک پیپر کالی میریج کا پاورڈر ون فور ٹیل سپون لہسن پاورڈر گارلک پاورڈر ون فور ٹیل سپون اگر یہ نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیں سالٹ ٹو ٹیسٹ چیدر اور موتریلا چیز میں نے لیے ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرام آپ کی چوائی سے آپ کم زیادہ اسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے پین میں فلے ماؤن کر لیا ہے اور پین میں میں یہ ملک اٹ کروں گے ملک کے ساتھ اس میں ابھی میں چیزیں اٹ کر لوں گے آج ہلکے رکھیں گے چیز ہمارا ملٹ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں اور ساتھ میں میں اس میں سپائز بھی میکس کر لوں گے چکن مورا چیز برگر بنانے کے لئے میں نے یہاں پر بن لی ہے میں بن کو ہلکا ساتھ ہلکا سگی لگا کے یہ گرین سو سے گرین سو آپ کو میں نے سکھایا پاکوڑے کے ساتھ جو ہر چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں یہ میں نے بھی یہاں پر آپ اس میں دھائی اٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں یہ جمانٹو کےچپ لیا ہے یہ میں نے بن کو گریٹ کر لیا تھا اس میں میں نے مائنیز اٹ کیا ہے مائنیز میں نے آپ کو سکھایا ہوئا ہے ہوم بیٹ بائنیز اس کا لنک بھی آپ ڈسکریشن بوکس میں دیکھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں برگر کے نیچے بوشن پر گرین چھٹنی لگا لوں گی اور ایک پارٹ میں میں کےچپ لگا لوں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس برگر میں میں نے بلکل ریڈ چیلی کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا ہے آپ بچوں کو لنچ پر بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے بنا کریں لنچ ووکس میں سکول میں دے ہیں لنچ کے طور پر دیں اب اس میں جو میں آپ کو بہرہ کٹلے سکھ آئے ہوئے ہیں یہ میں رکھوں گی اور اس کے اوپر بند کو بھی بنا ہی مائنیز والی بند کو گریٹ کر کے یہ لگا لوں گی یہ جو فرائز بنائے ہوئے میں نے چیپس اب اس پر چپس رکھوں گی آپ کی مرضی آپ پلیٹ میں بھی سرب کر سکتے ہیں رکھ کے دے سکتے ہیں اندر رکھیں اس طرح سے چپس اٹ کر لوں گی اور پھر اسے میں کور کر لوں گی سوز ہماری ریڈی ہے چیز اچھی سے ملٹ ہو گئی ہے اب میں پھر بردر پر اٹ کروں گی اس طرح سے کور کر لوں گی اس سے میں نے کور کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں لبردس ہے یہاں پہ سائٹ میں چپس بھی میں نے سرف کی ہے فرنس فرائز کیچپ اور کھیرہ رکھ کر دیکھیں بورا چیزی بردر لبردس ہے لبردس ہے اس کی پیٹیاں بنائی تھی بورا کٹلس کی یہ بھی آپ کے سامنے امید ہے میرے ریسے بھی پسند آئے گی آپ لوگ کو چینل پہ نہ ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جیسے بھی پسند آئے تو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ